آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں جو دھرنے کی صورتحال ہمیں درپیش ہے اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے جس میں آج کی مدت دی گئی تھی کہ دھرنے والوں کو بھی عدالت نے کہا تھا کہ آپ دھرنا ختم کریں اور انتظامیہ کو بھی کہا تھا کہ ہر صورت میں جگہ کو کلیر کریں جیسا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ عام یا معمولی صورتحال نہیں ہے یہ کوئی سیاسی دھرنا نہیں ہے اس میں مذہبی جذبات شامل ہیں اور اس حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ ہم اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے تمام کوششیں بروے کار لائیں چونکہ ملک اس وقت کسی قسم کی کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ اس دھرنے سے اسلام آباد اور پنڈی کے لاکھوں شہریوں کو روزانہ بہت مشکلات کا سامنا ہے آج بھی ایک مریض کی ہلاکت ہوئی ہے اس کنجیشن کی وجہ سے جو ٹریفک میں خلل واقع ہے راستے بند ہونے سے اور طالب علموں کو مشکلات ہیں دفتر جانے والوں کو مشکلات ہیں اور وہ بھی ایک عوامی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ حکومت اس بارے میں کچھ کاروائی کرے اس سب دباؤ کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر آئے ہیں وہ مذہبی جذبی جذبات کے ساتھ ہیں اور ہم کوئی ایسی صورتحال بھی بچانا چاہتے ہیں جس سے ملک میں کشیدگی یا تناؤ پیدا ہو بالخصوص چند دنوں میں عید ملاد و نبی کی تقریبات شروع ہونے والی ہیں جس میں ہم سب نے حصہ لینا ہے پوری قوم جوش و خروش سے مناتی ہے اور اسی لیے ہم نے ان لوگوں سے اپیل کی تھی کہ آپ حضرات اب دناؤ اور کشیدگی کا راستہ چھوڑیں چونکہ پارلیمنٹ نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو قانون پاس کیا ہے یہ انیس سو چوہتر کے مقابلے میں اتنا ہی بڑا کارنامہ ہے دراصل اس وقت اب ہمیں دھرنا نہیں دینا چاہیے اس ختم نبوت کے قانون کے منظور ہونے پہ تمام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جشن منانا چاہیے کہ پاکستان میں قیامت تک کے لیے مسئلہ ختم نبوت آئینی اور قانونی طریقے سے مکمل طور پہ حل کر دیا گیا ہے اور یہ جو قانون ہم نے پاس کیا ہے یہ دو ہزار دو سے مفقود ہو چکا تھا دو ہزار دو میں یہ قانون فوت ہو گیا تھا اور اتنے سالوں سے خلا تھا جس کو اس قانون نے پر کیا ہے اور اب یہ بنیاد مضبوط ہو گئی ہے تو حکومت کا تو ختم نبوت کے حوالے سے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ جو دو ہزار دو سے فوت ہوا ہوا قانون تھا ہم نے اسے مستقل پارلیمنٹ سے منظور کر کے پاکستان کے آئین اور قانون میں پکی جگہ دے دی ہے تو اس پہ تو ہمیں مبارک بات دینی چاہیے بجائے اس کے کہ ختم نبوت کے حوالے سے کسی قسم کی حکومت پر کوئی انگلی اٹھائی جائے ہم سب مسلمان ہیں ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں اور کوئی مسلمان اس بارے میں کسی قسم کا شبہ بھی نہیں رکھ سکتا اس لیے ہم نے کوشش کی ہے سنجیدگی کے ساتھ اور بہت جذبے کے ساتھ کہ جیسا ہم لوگوں کے کوئی خون خرابہ بچانا چاہتے ہیں تشدد بچانا چاہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ دھرنے والے لوگ بھی ملک کے حالات کی سنگینی دیکھتے ہوئے ہمیں دہشتگردی کا بھی خطرہ ہر وقت رہتا ہے ہمیں بیرونی خطرات کا بھی سامنا ہے ہم اندرونی کسی تصادم کو برداشت نہیں کر سکتے میں ایک بار پھر ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں اور ہم نے آج مذاکرات کی ہیں اور آج مجھے خوشی ہے کہ جو ہمارے تمام جید علماء اور مشایخ ہیں ان کی قیادت ان کی لیڈرشپ بھی آج آئی ہے راجر زفرالحق صاحب کے رہائشگاہ پہ اور ان سے طویل مذاکرات ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی ملک کے اندر کشیدگی پر یا کسی قسم کی محاضرائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس جذبے کا اظہار کیا ہے کہ وہ ملک میں امن رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی کوشیں بھی اس میں ضرور کامیاب ہوں گی اور ہم آئندہ ایک روز میں کوئی خوشخبری ضرور حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے چونکہ ہمارے مذاکرات ابھی جاری ہیں میں زیادہ اس سے بات نہیں کروں گا چونکہ جب تک وہ حتمی نتیجے پر نہ پہنچیں تو ہو سکتا ہے کہ میرے کسی تفسرے سے انہیں نقصان پہنچے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی باتچیت کے ذریعے اس دھرنے کو خیر و اسلوبی دعا کے ساتھ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ نہ کسی کی جیت ہے نہ کسی کی ہار ہے یہ جو ختم نبوت کا قانون پاس ہوا ہے یہ پوری قوم کی جیت ہے اور اس کے اوپر ہمیں خوشی منانی چاہیے اور کسی قسم کا جو تشدد کا پیغام یا محاضرائی سے گریز کھنا چاہیے ہمیں صاحب کے ماملے پر ایک کمیٹی بنائے جانے کی سنائے تجویز زیرے گوھر ہے جو تعین کرے گی کیا وہ ذمہ دار ہے دیکھئے جو کمیٹی ہے وہ کام کر رہی ہے راجہ زفرالحق صاحب کی نگرانی میں اور یہ پارلیمانی کمیٹی کی جو کاروائی تھی یہ تقریباً ڈیڑھ دو سال پہ محیط ہے جس کی ایک سو چھبی سے جلاس ہوئے تھے تو اس لیے اس میں یہ تحقیق کرنا کہ وہ قانون کیسے بنا کس نے بنایا اس میں کس کس کا کردار تھا یقیناً اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے اور آپ سمری ٹرائل نہیں کر سکتے کہ یہ مسئلہ عام نہیں ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے تو کسی کو آپ بلا وجہ مجرم نہیں بنا سکتے جب تک کہ آپ کے پاس اس کی تصدیق نہ ہو تو اس لیے ان کا مطالبہ جو ہے کہ وزیر قانون مستعفی ہوں یہ مطالبہ اس وقت تک بنیاد نہیں رکھ سکتا جب تک کہ ہمارے پاس کوئی ٹھوس اس کی دلیل نہ ہو یا ثبوت نہ ہو کہ ان کے اوپر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے انہوں نے اپنے پیغام میں قومی اسیمبلی میں سوشل میڈیا پہ کہا ہے کہ میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں اور میں ختم نبوت سے کسی قسم کی غداری کا تصور بھی نہیں کر سکتا تو یہ بات وہ لا چکے ہیں اور اس لیے اب یا تو اس بات کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ کمیٹی اپنا کام پورا کرے یا اس کی کوئی اور شکل ہو جسے کہ ان حضرات کی تسلی ہو اس کے لیے چند تجاویز علماء مشایخ نے دی ہیں جو قابل عمل بھی ہیں اور مصبت بھی ہیں اور اب وہ دوسرے گروپ سے اس بارے میں تبادلہ خیال کریں گے اور کل تک ہم کوشش کریں گے کہ اس پر کوئی چیز فائنل کر دیں سپریم ہائی کورٹ نے آپ کو آرڈر دیا اس کو خالی کروانے کا وہ آپ نے کمپلائنس آج کرنا تھا لیکن نہیں آپ لوگ مذاکرات میں چلے گئے دیکھئے جی میں اس کے لیے چونکہ ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ ہم اس کا مذاکرات سے حل نکالیں تاکہ کوئی کشیدگی نہ ہو چونکہ یہ مذہبی معاملہ ہے یہ سیاسی تناؤ نہیں ہے اور ہمارا کسی کا خدا سے اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان ہیں تو ہمیں اسی جذبے کے تحت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کی تعلیمات کی روشنی میں جب دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو آپ کا حکم ہے قرآن کا حکم ہے کہ ان میں صلح کراؤ اور اچھے طریقے سے صلح کراؤ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اچھی طرح حل کریں اور میں عدالت سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ایک دو روز عدالت اگر مزید مولت دے دے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو علماء اور مشایخ جو کہ بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں یہ سب مل کر کردار ادا کر رہی ہیں تو ہم بھی ان کو تعاون کریں گے ان کے ساتھ امید ہے دوسرے گروپ کو بھی ان سے تعاون کرنا چاہیے تاکہ ہم سب اس کو اچھے انداز میں مسئلے قول کر لیں بہت شکریہ ابھی کوئی ایف آئی آر پہ بات نہیں ہوئی ہے چونکہ قانون کا ایک اپنا راستہ ہوتا ہے ایف آئی آر جو ہے وہ ایک قانون کے تحت درج ہوتی ہے اور ایک قانون کے تحت ختم ہوتی ہے تو اسی ذابطے کے مطابق اس پہ کاروائی ہوگی میڈیا سے راجہ زفر الحق کی قیامگاہ کے باہر وہ گھر کے جہاں پر مذاکرات ہوئے جہاں پر کوشش ہوئی جہاں پر اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ مزید عدالت سے درخواست کی جائے گی کہ ایک سے دو دن دے دیے جائیں اور اس کے بعد دھرنے کی قیدت سے مذاکرات کیے جائیں گے اور دھرنا خوش اسلوبی کے ساتھ وزیر الزاقلہ کے الفاظ میں ختم کرانے کی کوشش کی جائے گی